بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین تین اہم خبریں اور پھر اس پر تفصیل سے تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ میں خطاب مریم نواز کی جو لیک ویڈیو الیکشن ڈیڈ لائن آج رات بارہ بجے ختم ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا اور پشاور سینٹرل جین اور وادی تیرہ سے آپریشن کا آغاز شروع ہونے والا ہے سب سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ میں آئی پاکستان کی تاریخ میں پھیلی مرتبہ کھل کر کوئی ایسے جج اس طرح حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھ گیا وہ بزرگ کہتے ہیں جب کسی کی مت ماری جائے تو پھر ایسے فیصلے وہ کرتے ہیں بڑے بڑے دانا لوگ اس کا شکار ہوئے اعتماد جب اتنے لیول پر پہنچے انگریزی کی بہت ساری سی مسائلیں ہیں لیکن کام کی بات پر آتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس کوڈ آف کنڈکٹ کنڈکٹر دوزار نو کا آرٹیکل پانچ اور آرٹیکل چھ ججز کا اس کی خلاف ورزی کی ہے یہ مس کنڈکٹ کے مجرم ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس پریکشن لیتے ہیں یا نہیں اس تقریر کے بعد اب نہ یہ قاضی رہے ہیں نہ یہ فائزے ہیں اور نہ ہی یہ عیسیٰ ہیں انہیں ایک موقع ملا پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے جائدات کی بات کرتے اپنے احساسوں کی منی ٹریل کی بات کرتے لیکن جس طرح پہلی صف میں بیٹھے ہوئے سر جھکا کر آصف زرداری ان کے رائٹ لیفٹ سارے کرپٹ چوروں کے جن کے بارے میں اخبارات اور ہالینڈ کے سکولوں میں بچوں کو کرپشن پر جو مضمون پڑھایا جاتا ہے اس میں آصف علی زرداری کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی خبریں میرے ٹوٹر پہ بھی لگی ہوئے گوگل بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یورپ کا ملک ہالینڈ اپنے بچوں کو اپنی نوجوان نسل کو یہ سمجھانے کے لیے کہ تم نے کیا نہیں بننا اور کیا نہیں کرنا آصف علی زرداری کو دیکھ لو اب پاکستان کے تمام کیسز بھول جائے کل میں نے وہ تمام گواہان جس کا ذکر بھی کہہ رہے تھے کس طرح وہ سارے دنیا سے گئے اس کی تفسیر میں نے بتائی قاضی فائز صاحب بیوی کی لندن میں تین جائدات ہیں جنہیں کو تسلیم کر چکے ان تین جائداتوں کو تین سال گزرنے کے باوجود منی ٹریل نہیں دی کی انہوں نے اپنے والد کا ذکر کی حالانکہ جو سونا تھا وہ کسی ہور نہ ڈالا تھا لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بلوچستان کو پاکستان سے الیدہ کرنے کی بھی کوشش انہوں نے کی تھی اور وہ سب سے آگے تھے اس وقت نواب جوگزئی نے اسے ناکام بنایا یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کے والد صاحب عیوب خان کے ساتھ مل گئے تھے اور جو انہوں نے آج سیاسی تقریر کی جس کی وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر سیاست ہوگی اس طرح بندہ آسائل سمندر پر چلا جائے گرمیوں کے موسم میں اور یہ امید کرے کہ یہاں پر سارے گھورے لوگ کپڑے پہن کر بیٹھے ہوں گے یا آپ گھر انڈونیشیا کا بتا کر تھائیلنڈ چلے جائے اور واپس آکے بڑی بے حیائی تھی وہاں پر ان کے ساتھ آصف علی زرداری پارلیمان میں کھڑا تھا جس نے دس دنوں میں پچھلے آئین کی سات شکوں کو انہوں نے توڑا ہے پارلیمنٹ میں انہیں بھیجنے والا ان کا پیٹی بھائی جو کہہ کے چھٹی لے کے عراق کی گئے ہیں لیکن چلے لندن گے اور وہاں نوازشی سے سے ملاقات بھی ہوگی اب اس کا ظاہر ہے ملبہ سارا تو قاضی فائز صاحب نے کندوں پر اٹھا لیا ہے اور اس سے بڑا مزاق اور میں کہتا ہوں فراڈ یہ کیا ہوگا کہ آئین کی کتاب ہاتھ میں پکڑ گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی خلاف ورزی نہیں ہونے دوں گا اسی آئین کی کتاب کو اگر ایک مرتبہ یہ کھول کر وہ چپٹر نمبر دو تفصیل سے آٹھ چپٹر نمبر آٹھ یہ پڑھ لیتے جس کی دو سو چوبیس شک جس میں الیکشن کا وقت لکھا ہوا بقاعدہ طور پر نوے دن وہ پڑھ لیتے یا پھر الیکشن کمیشن کو پیسے نہ دے کر جو آئین کا آرٹیکل بیاسی ہے جسے پارلیمنٹ نے توڑنا ہے آج تو انہیں اندازہ ہو جاتا کہ پارلیمنٹ اچھا پارلیمنٹ جانے کے مناظر بھی دیکھیں ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ یہ نوے دن کے الیکشن تو آگے سے سردام نہیں کال دیا کوئی جواب نہیں دیا اور واپسی پر جاتے ہوئے ان کے ساتھ نونلی کے وکیل وہ اتا تارڑ رانہ سناؤلہ اور آزم وہ ان ساتھ تھے انہوں نے پاکستان کے چیف جسس عمر مندیال کے خلاف جو گالی گلوچ والی ٹویٹس کی وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سارے مطمئن قسم کے بغیرے دو دمگیاں بھی دیتے رہے ساتھ ساتھ اب دیکھیں اسی ایوان میں ان کے پر توہین عدالت بھی لگی ہوئی ہے بنانا ریپبلک بنانے کے لیے ایک بہت بڑا سنگ ایمیلین نے اتاہ کیا اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ شہباز شریف نواز شریف اور مریم نواز یہ جا رہے ہیں سعودی عرب عمرے پر وہاں پر عمرے کی بجائے آپ کو پتا ہے لندن پلان میں جو تبدیلی ہیں اصل لندن پلان تو اس وقت ناکام ہو چکا ہے تو اب اس کے مطابق انہوں نے کرنا کہا لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ جب مشرقی پاکستان سکوتے ڈھاکا ہوا تو اس وقت پشاور کی عوام میں بڑا غصہ تھا یہ جو آج کی وردات ہے میں اس پر بتا رہا ہوں وہاں پر چارٹر بینک تھا جس کی جانب سے یایا خان کو ایک بڑا خوبصورت گھر بنا کر دیا گیا انہیں عوام کو اطلاع ملی لوگ وہاں چلے گے کہ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا تو وہاں پر انہوں نے کہا گولی نہیں چلے گی کسی طرح جماعت اسلامی کی قیادت سے وہاں جلوس نکلوایا گیا اور انہوں نے کیا کہ یا شکست کا ذمہ دار یایا خان کو نہیں بلکہ شراب کو قرار دیا کہ جس کو پینے کے بعد بندے کے نہ ہواس قابو میں نہیں رہتے اور فیصلے ایسے ہوتے تو لوگ یایا خان کی بجائے شراب خانوں کا رخ کر کے وہاں دکانے لوٹ لیں جگہ جگہ انہوں نے پھینک دی توڑ دی اور کچھ رپی بھی گئے واپس آ کے انہوں نے یہی کام کیا آج یہ دوسری بار انہوں نے یہی کیا توجہ ہٹانے کے لیے پہلے یہ واردات اور اب یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مریم نواز کی لیک ویڈیوز جاری گیا دی بلا شبہ بے دردی سے لوٹا گیا انہیں تو یاد بھی نہیں کہ کون سی بی ایم ڈوڈی اور کون سی مرسیڈیز گاڑیاں ہیں گی کروڑوں کی گاڑی ہیں جھوٹی ایکٹنگ پچاس کنیزوں کی جھرمت میں اپنے لونڈے لپاٹے سے انٹریو اچھا منصور کو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں منصور نے لونڈے لپاٹے کہا تھا جو لوگ بات کرتے تھے کھل کے منصور نے صحافت کا ایک اصول تو اپنایا کہ امانداری سے سوال پوچھے لیکن وہ بکری نے دودھ دیا بیچ میں مہنگیں ڈال دی منصور نے اپنے وی لاغ میں بھی وہ پورا انٹریو نہیں دیا اسے چھپا لیا اب پتہ نہیں دباؤ تھا پریشان تھے اللہ جانے کیا تھا معاملہ جو بھی تا سامنے آنا چاہیے تھا بارال مجبوریاں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں پھر بھی حمد کا کام کیا لیکن آپ ٹائمنگ پر توجہ دیں یہ ویڈیوز جان بوجھ کر لائے گئیں تو جسٹس فائز والا معاملہ دب جائیں لیکن جس طرح وہ 2020 میں آپ کو ملتی ہے نا فری ہٹ ایک مل جاتی ہے اور اب یہ جسٹس فائز عیسیٰ نے عمران خان کو تحریکین صاحب کو ایک فری ہٹ دے دیا ابھی ان کی مرضی ہے کہ اٹھا کے وانٹری سے باہر پھینکیں یا کیچ پکڑوا دیں لیکن معاملات اب کیا ہے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بارہ بجے کے بعد کیا ہوگا ہوگا تو وہی جو منظور خدا ہوگا سپریم کورٹ کے پاس طاقت موجود ہے عوام کی موجود ہے ملک کی سب سے بڑی پارٹین کے ساتھ کھڑی ہے اور جس طرح پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا نو اپریل کو جب عمران خان کی حکومت ختم کی اور وہ جانتے دے کہ وہ کتنا مقبول ہی لیکن انہوں نے پروان نہیں کی آج تو سارے چور ڈاکو بیٹھے ہیں انہیں نکالیں گے تو یہ خود نہیں بولیں گے کہ ہمیں کیوں نکالا اب نہیں بولیں گے یہ شہباز شریف پر توہین عدالت لگے گی جس طرح یوسر و زگلانی پر لگی یہ دوسرا وزیر اعظم کھڑے کریں گے پھر سپریم کورٹ نے پورا سٹرکچر بنا کے دی کہ ہم خود انتخابات کی مونیٹرنگ کریں گے یہ کھل کر سامنے آئے تو سپریم کورٹ تو پہلے سے آئین اور قانون پر چل رہی ہے پچھلے سال قاسم سوری کی رولنگ تھی اس پر اسیمبلی کا اجراس کب ہونا ہے ووٹنگ کتنے پر جانی ہے ہر چیز کا شیڈول بنا کے دیا تھا اس طرح انہیں شیڈول بنا کر دینا ہو الیکشن کمیشن تو اپنا کھیل کھیل رہا ہے پارلیمنٹ سے کہہ رہا ہے ہمیں اجازت دیں ہم اپنی مرضی سے الیکشن کی تاریخ ہو دینے پیچھے کریں ازرا اندازہ کریں آپ ان کی سوچ کا اور پارلیمنٹ دیکھیں یہ وہی پارلیمنٹ اس میں صرف دو بندے دو بندے نکل جائے تو حکومت اپنا وزن نہیں اٹھا سی فارغ فے سے اب اس میں ہمارے پڑوس میں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی کرنسی اس وقت دنیا کے اٹھارہ ممالک میں ٹریڈ ہو رہی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ان کی تعریف کرنا بالکل بھی لیکن یہ زرداری آج بات کرتا ہے دیوالیا پان جاپان کی حالانکہ پتہ ایسے یہ نہیں ہے کہ آج بھی جاپان کا جو ایک یعنی ہے وہ افغانستان کے مقابلے میں چون سٹھ پیسے تو کیا ہم کہیں گے افغانستان جاپان سے زیادہ ترقی افتہ مل گئے لیکن جب آپ گھوڑوں میں گدے مکس کر دیں تو پھر یہی ہوتا ہے جس ارجنٹائن کی وہ بات کرتا ہے اسے کہیں نیٹفلکس پہ 1985 ان کی فلم پڑھی ہے وہ دیکھ لیں اس کو اندازہ ہو جائے کہ وہاں معاملات کیسے ٹھیک ہوئے اب دیکھیں سب سے ایک اہم معاملہ آپریشن کا پشاور سنٹرل جین میں کل سے ایک لڑائی شدت اختیار کی پولیس لاٹی چارج ہو آنسو گیس ہوئے شیلنگ ہوئی وہاں پر دیکھیں اندر لوگ کون ہیں پھر وادی تیرہ کے بزاروں کی بھی ویڈیوز چل رہی ہے کال اطم تحریک طالبان کے لوگ جانبوج کا شرارت کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ تمام حالات میں تحریک طالبان کے لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے ابائے رہیں اور آپریشن کا راستہ بنیں حالانکہ ایک طرف دیکھا رہے ہیں دوسری کال اطم تنظیموں جن کے سارانہ سناؤلہ کی تصویریں سامنے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر بین ہیں ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم کا مطالب دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں چودہ مئی کو پنجاب میں عام انتخابات عدالتی حکم پر ہر صورت میں ہونے چاہیے یہ بلکل جائز مطالب ہے قانونی اور آئینی اس سے آگے پیچھے ہونے والا پاکستان کے آئین اور قانون سے کھیل رہے ہیں جس کا انجام انارکی کی صورت میں نکل سکتا ہے اور اس وقت ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس وقت سے اللہ بچائے جب عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں ابھی تو ان کا قانون کے ہاتھ میں اسے کھیلیں ضرور چھیڑے نہیں کھینچے نہیں اس کو اس کو نجھے ناکارہ ہو جائے گا ورنہ اللہ سے ساتھ دعا ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں پر اپنا رحم کرے عقل دے اب دیکھیں جسٹس فائز جیسا نے جو آج بلندر مارا ہے اب یہ پی ڈی ایم کے جج من چکے ہیں کل کوئی یہ پی ڈی ایم کے کیسز کو سنی نہیں سکتے یہ تو بائیس تساف جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور میں حیران ہو رہا ہوں یقین کریں میرے عقل حیران ہے ایک مدہ ایزا چھوٹے مٹے لاغ یہ ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عام حالت میں جج ایسے لوگوں سے ملتے نہیں ہیں جن کی شورت تھوڑی سی بھی مشکوک ہو ان کے کیسز پر تو دنیا میں کتابیں لکھیں ہیں فلمیں بنی ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس حاگڈار کے اوپر اس کے ساتھ رہے دیکھیں دائیں بائیں کون لوگ بیٹھے ہوئے اور جس طرح وہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں پتہ نہیں یا تو وہ سمجھتے ہیں پورا پاکستان بائیس کروڑ بھیڑ بکری ہیں انہیں سمجھ نہیں آنی کہ یہ کیا ہو کے آ رہے تو یا پھر عوام نے بلکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے لیکن معاملات یہی ہیں کہ اگر انہوں نے یہ اس وقت بروقت فیصلہ نہ لیا اور حالات کو بدلنے کے لیے آئین اور قانون پر نہ چلے تو پھر آگے مجھے جو انہوں نے اندھیرہ نظر آ رہا ہے لیکن اللہ سے دعا ہے ببرکت رہتے ہیں آپ کو پتہ دعا کریں اللہ سے بدلنے والا تو وہی ہے دلوں کو جب وہ بدلے گا انشاءاللہ تو سکتے ہیں نہیں یا کل آجائے دعا کریں آپ لوگ بھی اور میں بھی اپنا خاص شعہ رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے جازیں اللہ حافظ